ویاغیرہ کی کہانی ایک دلچسپ کہانی ہے جو دو دہائیوں پر محیط ہے جس میں زمینی تحقیق، تنازہ اور ایک ثقافتی رجحان شامل ہے۔ اس کہانی میں ہم چھوٹی نیلی گولی کی تاریخ کا جائزہ لیں گے جس نے عزو تناسل کے علاج میں انقلاب برپا کیا اور جدید طب کی علامت بن گئی۔ باب ایک ویاغیرہ کی ابتداء ایک ہزار نو سو اسی کی دہائی کے اوائل میں انگلستان کے سینوچ میں فازر کی تحقیقی سہولت میں سائنسدانوں کی ایک ٹیم انجائنا کے علاج کے لیے ایک نئی دوہ تیار کرنے پر کام کر رہی تھی جو کہ دل کی بیماری ہے جو سینے میں درد کا باعث بنتی ہے۔ وہ جس دوہ پر کام کر رہے تھے اس کا نام سٹریٹ تھا اور یہ جسم میں خون کی نالیوں کو آرام پہچا کر کام کرتی تھی جس سے دل میں خون کا بہاؤ بڑھتا تھا اور انجائنا کے حملوں کی تعدد اور شدت میں کمی آتی تھی۔ تاہم کلینیکل ٹرائلز کے دوران محققین نے دوائی کا غیر متوقع زمنی اثر دیکھا اس سے مرد شرکہ میں عضو تناسل پیدا ہوا۔ اگرچہ یہ دوائی کا مطلوبہ اثر نہیں تھا محققین نے محسوس کیا کہ یہ زمنی اثر عضو تناسل ایڈ کے علاج کے طور پر ممکنہ ہو سکتا ہے ایک ایسی حالت جو دنیا بھر میں لاکھوں مردوں کو متاثر کرتی ہے۔ محققین نے ایک ہزار نو سو اکانوے میں ایڈ کے علاج کے لیے سٹریٹ کے استعمال پر پیٹنٹ کے لیے درخواست دی اور فائزر نے ایک ہزار نو سو ترانوے میں اس دوائی کے کلینیکل ٹرائلز کا آغاز کیا۔ باب دوگی بیاگرہ کے کلینیکل ٹرائلز بیاگرہ کے کلینیکل ٹرائلز امریکہ، کینیڈا اور برطانیہ سمیت کئی ممالک میں کیے گئے۔ ٹرائلز میں ایڈ کے ساتھ ہزاروں مرد شرکہ شامل تھے اور نتائج امید افضا تھے۔ ایک ہزار نو سو چھانوے میں یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن ایف ڈی ایجن نے ای ڈی کے علاج کے لیے بیاگرہ کو منظوری دی، یہ اس حالت کے لیے پہلی زبانی دوا بنا۔ تاہم، بیاگرہ کی منظوری تنازہ کے بغیر نہیں تھی۔ کچھ ناقدین نے استدلال کیا کہ دوائی زیادہ تجویز کی جا رہی تھی اور اس کے مزر اثرات جن میں سردرد، مطلی اور فلش شامل تھے کو کم کیا جا رہا ہے۔ باب تین، بیاگرہ کا آغاز تنازات کے باوجود، ایک ہزار نو سو اٹھانوے میں بیاگرہ کا آغاز ایک بڑی کامیابی تھی۔ منشیات کی بہت زیادہ مارکیٹنگ کی گئی اور میڈیا کی توجہوں نے اسے ایک ثقافتی رجحان بنا دیا۔ چھوٹی نیلی گولی جدید طب کی علامت اور لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانی کے لیے سائنس کی طاقت کا ثبوت بن گئی۔ اس نے ایڈ کے گرد موجود بدنمادہ کو توڑنے میں بھی مدد کی جس سے مردوں کے لیے اس حالت کے بارے میں بات کرنا اور علاج تلاش کرنا آسان ہو گیا۔ باب چار، بیاگرہ کی میراس بیاگرہ کی میراس ایک پیچیدہ ہے۔ ایک طرف، منشیات نے دنیا بھر میں لاکھوں مردوں کو ایڈ پر قابو پانے اور ان کا جنسی اعتماد دوبارہ حاصل کرنے میں مدد کی ہے۔ دوسری طرف، بیاگرہ کے وسی پیمانے پر استعمال نے جنسیت کے طبی علاج اور جنسی مسائل کے دواسازی کے حل پر زیادہ انحسار کے بارے میں خدشات کو جنم دیا ہے۔ مزید برا، بیاگرہ کے پیٹنٹ کی میاد دو ہزار تیرہ میں ختم ہو گئی تھی اور اس کے بعد سے دوائی کے بہت سے عام ورجن دستیاب ہو چکے ہیں جس سے یہ دنیا بھر کے لوگوں کے لیے زیادہ قابل رسائی اور سستی ہو گئی ہے۔ جبکہ بیاگرہ ایڈ کے لیے ایک مقبول علاج بنی ہوئی ہے، محققین نئے علاج کی تیاری جاری رکھے ہوئے ہیں جو اس حالت میں مردوں کے لیے زیادہ مؤثر اور کم حملہ آور اختیارات فراہم کر سکتے ہیں۔ ان میں سے کچھ علاج میں سٹیم سل تھراپی، شاک ویو تھراپی اور جین تھراپی شامل ہیں۔ اگرچہ یہ علاج ابھی بھی ترقی کے ابتدائی مراحل میں ہیں، وہ ایڈ علاج کے مستقبل کے لیے وعدہ رکھتے ہیں۔ نتیجہ ویاگرہ کی کہانی ایک قابل ذکر کہانی ہے جو لوگوں کی زندگیوں کو بدلنے کے لیے سائنس کی طاقت کو واضح کرتی ہے۔ دل کی دواء کے طور پر اس کی ابتداء سے لے کر ایک ثقافتی آئیکن کی حیثیت تک، ویاگرہ نے جنسیت اور جنسی صحت کے بارے میں ہماری سمجھ پر گہرہ اثر ڈالا۔ اگرچہ ویاگرہ کی وراست پیچیدہ ہے، یہ واضح ہے کہ دواء نے ایڈ کے گرد موجود بدنما داک کو توڑنے اور مردوں کو اس حالت کا محفوظ اور مؤثر علاج فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔